لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد رسول اللہ آپس میں رہن سہن سے متعلق شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات میں ایک بہت اہم حکم اسراف اور تبدیر سے بچنا یعنی ہم ایسا کام نہ کریں ہم اپنی آمدن سے زیادہ خرش نہ کریں اور بے محل خرش نہ کریں آج ساری دنیا میں مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے رمضان میں خاص طور پر کہا جاتا ہے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں پھل مہنگے ہو رہے ہیں اور حکومت کو لانتان کی جاتی ہے حکمرانوں کو برابلہ کہا جاتا ہے مگر جیسے اللہ تعالی نے نماز کو فرض قرار دیا زکاة کو فرض قرار دیا جیسے اللہ تعالی نے زنا کو اور شراب کو حرام قرار دیا اسی طرح اللہ تعالی نے اسراف اور تبدیر کو بھی حرام قرار دیا اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرش کرنا اور تبدیر کہتے ہیں بے موقع خرش کرنا یعنی ایسی جگہ خرش کرنا جہاں خرش کرنے کا موقع نہیں آج آپ دیکھ لیجئے کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا لباس اور پوشاک سے متعلق چیزیں ہوں اس میں زائع بہت کیا جاتا ہے لوگ مال جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں خواتین کے کپڑوں کی کوئی انتہا نہیں ہے گھروں میں پیٹیاں بھری ہوئی ہیں وہ کپڑے پورے سال پہننے کی نوبت نہیں آتی مگر وہ پھر بھی رکھے ہوئے ہیں کھانے آپ دیکھ لیں شادیوں میں کس طرح سے زائع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تبدیر کرنے والے بے موقع خرش کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں تو یہ بھی ایسی چیز ہے جس کا ہماری معاشرس سے تعلق ہے اس لیے کہ اگر آپ چیزوں کو زائع کریں گے تو مہنگائی بڑھے گی کیونکہ رسد اتنی نہیں ہے جتنی طلب ہے تو طلب میں جب اضافہ ہوگا اور رسد کم ہوگی تو ظاہر ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے قانون کے مطابق خود بہت چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی تو اب بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس زائع کرنے یعنی بے انتہا مال کو زائع کر رہے ہیں شادیوں میں کھانے زائع ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے جس کو سوکھی روٹی کھانے کو نہیں مل رہی ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا اس کا بھی ہماری معاشرہ سے تعلق ہے اگر آپ چیزوں کو زائع کرتے ہیں اسراف کرتے ہیں تو یاد رکھیے اس کا صرف آپ کی ذات سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا غریب پہ بہت برا اثر پڑتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں خود بخود تو چند چیزوں کا گھر میں خیال کرنا چاہیے بچوں کو بچپن سے اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب وہ کھانا کھائیں تو برطن صاف کریں زائع نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمیزی کی حدیث ہے کہ جب برطن کو اچھی طرح صاف کر کے کھایا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برطن دعا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برطن کو مکمل صاف کر کے کھایا کرتے تھے بچوں کو یہ عادی بنایا جائے کہ جب وہ کھانا کھائیں تو برطن میں اتنا نکالیں کہ جتنا وہ کھا سکتے ہیں یہ بچوں کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ عادتیں بچپن سے پختہ ہوتی ہیں بڑے ہو کر پھر وہ عادتیں ایسی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ غلط چیز پر عادت مضبوط ہو گئی تو وہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو خاص طور پر بچوں کو گھر میں اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ چیزیں ضائع نہ کریں علماء لکھتے ہیں کہ خواتین کو اس بات کا اتمام کرنا چاہیے کہ جب وہ گھر میں کھانا پکا رہی ہیں تو بقاعدہ ایک حساب وہ کتاب سے پکائیں دیکھیں گھر میں کتنے افراد ہیں مثال کے طور پر آپ نے چاول بنانے ہیں بریانی بنانی ہے پلاو بنانی ہے تو آپ گھر میں افراد دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ بھئی دس افراد ہیں یا پانچ افراد ہیں تو اس میں اتنے کپ گلتیں برطن میں تو پھر دیکھیں کہ اتنا بچ گیا ہے اور اتنا استعمال ہوا ہے تو آئندہ اس کو پھر اندازہ لگائیں کہ بھئی یہ زیادہ ہے تو آئندہ اتنے کپ ہم نے بنانے تو یہ بقاعدہ حساب و کتاب کر کے کھانا پکانا چاہیے گھر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ حساب و کتاب کر کے خرش کرنا یہ توقل کے خلاف ہے یہ سو فیصد غلط ہے شریعت میں حساب و کتاب کا حکم ہے کیونکہ جب آپ حساب و کتاب نہیں کریں گے تو پھر آپ اسراف اور تبزیر کے مرتقب ہوں گے اسراف اور تبزیر سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو پورا پورا پتا ہو کہ میری آمدن کتنی ہے اور میرے گھر کے خرچے کتنے ہیں میرے گھر کے افراد کتنے ہیں کتنا راشن مجھے گھر میں لانا چاہیے کتنا ضائع ہو رہا ہے اور کتنا کھایا جا رہا ہے تو اس کا خوب احتمام کرنا چاہیے تاکہ چیزیں ضائع نہ ہو شادیوں میں یا دعوتوں میں جب جاتے ہیں تو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اپنے برطن میں اتنا نکالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دعوتوں میں جب کبھی جانا ہو تو لوگوں کی حالت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے بعض لوگوں کی حالت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ زندگی میں پہلی مرتبہ کھا رہے ہیں یا آخری مرتبہ کھا رہے ہیں اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے پلیٹ بھر کے نہیں نکالی تو کہیں یہ ختم نہ ہو جائے تو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ عزت کے ساتھ دو نوالے کھا لینا شریعت کے حکم کو فالو کرتے ہوئے دو نوالے کھا لینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ حوص کا اظہار کریں اور اس طریقے سے اپنی پلیٹ میں چیزیں نکالیں کہ جیسے خدا نخواستہ دیکھنے میں یہ لگ رہا ہو کہ اس کے بعد آپ کو کبھی خوراک ملے گی نہیں یا کسی بھوکے کو جیسے چھوڑا جاتا ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو خوراک کے معاملے میں بھی اسراف سے بچنا چاہیے اور تبدیر سے بچنا چاہیے لباس کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی نیا لباس خریدا تو اسے چاہیے کہ پرانا لباس وہ کسی فقیر کو صدقہ کر دے جب تک وہ فقیر اس کو استعمال کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لباس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیا خریدو پرانا صدقہ کر دو کیا مطلب جمع نہ کرو لباس کو آپ نیا بھی خرید رہے ہیں پرانا بھی رکھا ہوا ہے اور وہ پوری پوری پیٹیاں بھر گئی ہیں کپڑوں سے استعمال میں آنی رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حمزہ میں ان لوگوں کے لیے بہت سخت وعید بیان کی ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں اسلام میں مال کو جمع کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے تو میں ایک چھوٹا سا فارمولا بتاتا ہوں کہ کون سا مال ایسا ہے جو ہماری ضرورت کا ہے اور کون سا مال ایسا ہے جو ہماری ضرورت کا نہیں ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے جو یعنی اختلاف اشخاص سے لوگوں کے حوال سے تبدیل بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک جنرلی ایک اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے گھر میں سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئی اس کو آپ صدقہ کر دیں اس کو گھر سے نکالیں ہوتا یہ ہے کہ بچے کی واکر پڑی ہوئی ہے اسٹور میں وہ استعمال میں نہیں آرہی اور کوئی کمبل پڑا ہوا ہے اور کوئی پیٹی پڑی ہوئی ہے اور کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے کارپینٹر کو بلایا تھا کچھ لکڑی بچ گئی تو آپ نے رکھ لی کہ شاید اگلی علماری بنائیں گے تو اس میں یہ لکڑی کام آ جائے گی اس طرح کی چیزیں گھروں میں اسٹوروں میں پڑی بھی ہوتی ہیں دس دس بیس بیس سال گزر جاتے ہیں اس کو صدقہ کر دیں جس اللہ نے آپ کی پہلے ضرورت پوری کی وہ اللہ آپ کی دوبارہ بھی ضرورت پوری کر دے گا میرا الحمدللہ گھر میں معمول ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ کوئی چیز اگر سال میں گھر میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوئی ہے تو میں اس کو اٹھا کے کبار کو دے دیتا ہوں کبار والے کو پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ بھئی اگلے سال ضرورت پڑے گی تو آپ شیطان سے کہیں کہ میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ یہ چیز ایک سال میں جب میں نے استعمال نہیں کی اب اگر مجھے ضرورت بھی پڑے گی تو کفارہ یہ ہے کہ ایک سال تک اس کو رکھا کیوں اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے صدقہ کر دیا جائے تو جب تک ہم اپنے گھروں میں اس کا معمول نہیں بنائیں گے ہمارے گھروں میں چیزیں جمع ہوتی رہیں گی ضائع ہوتی رہیں گی نہ میرے کام آئے گی نہ کسی اور کے کام آئے گی تو اس لیے وہ صدقہ کر دیں اگر صدقہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو بیچ دیں اس کو سستی قیمت پر بیچ دیں یا جو آپ کو مناسب قیمت ملتی ہے لیکن روک کے نہ رکھیں روکنے سے نقصان کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس تو مال بہت جمع ہو جائے گا اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بچارہ ضرورت کی چیزیں بھی آسانی سے حاصل نہیں کر سکے گا تو شریعت میں اس کو بہت سخت ناپسند کیا گیا ہے یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے جو ہماری معاشرے میں پھیل رہی ہے اگر ہم صدقات و خیرات شروع کر دیں اپنی ضرورت سے زائی چیزوں کو خرش کرنا شروع کر دیں تو معاشرے میں غربت کا بھی خاتمہ ہوگا اور صرف ایک گھر کی بات نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ملک میں سب لوگ یہ کام اگر شروع کر دیں تو دنیا ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے علماء کہتے ہیں اور ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ اگر سب لوگ صرف زکاة نکال لیں ڈھائی فیصد تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا تو آپ سوچیں کہ جب زکاة جو ایک معمولی چیز ہے اس سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو یہ جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہمارے گھروں میں پڑی رہتی ہیں اگر ہم یہ نکال کے فروغ کرنا شروع کر دیں یا صدقہ کرنا شروع کر دیں جو ہمارے کام میں بھی نہیں آ رہی ہیں تو کتنی معاشرے میں خیر پھیلے گی اور ہم کتنا اللہ کی طرف سے ثواب کے مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی